جو جرنل بلوک والے ہیں ان کا تھوڑا سا گلہ ہے کہ جرنل بلوک میں بھی ڈیویلپنڈ کے کام اس طرح سٹارٹ نہیں ہے جو گروپ اربورپے کی زمینیں لے سکتا ہے وہ آردہ سرب لگا کر ڈیویلپ کر کے پلوڈ بھی دے سکتا ہے جو آن بلوک کرانا چاہ رہے ہیں اپنی پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنا ڈسکاؤنٹ فارم کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں اسلامباد کا واحد پروجیکٹ ہے جس کا دو سو سفیٹ کا بلوکڈ ہے بلوکڈ سری دیں گے تو یہ کوئی بھی پروجیکٹ برینڈ نہیں بڑھتا ہے یہ سب جو مین بلوکڈ کے ساتھ ساتھ ایریا آ رہا ہے یہ ریزدنچل ہے یہ کمرشل ہے ہمارے اترائیس ڈیلر ہیں آپ ان کے پاس آئیں اسلام علیکم ناظرین ماسک گلوبل مارکٹنگ پلیٹ فارم سے میں ہوسرف آدم ہے آج میں روڈرن انکلیو کی سائٹ پہ موجود ہوں اور یہاں پہ ہم آئے ہیں تو الحمدللہ کافی زیادہ ڈیولپنٹ کا کام ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ہمیں جو ہے جی ایم سیل راشت صاحب مل گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے جو کوئسٹن ہیں ان کا انصر راشت صاحب کی زبانی میں آپ تک پہنچا سکو کیونکہ ہمیں جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ کالز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو آج مجھے موقع مل گئے تو میں نے کہا سر سے پوچھ لوں اسلام علیکم سر سب سے پہلے سر میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائم دی ہے سر میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کے ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں سر میں آپ سے سب سے پہلے تو پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈیولپنٹ ہے یہاں پہ ہمیں نظر تو بہت زیادہ آ رہی ہے ہم تو آفس میں بیٹھ کے اپنے کلائنٹس کو بتاتے ہیں آپ کی زبانی میں تھوڑا سا کلائنٹ تک بوچھانا چاہوں گا کہ یہ جو مین بلیورڈ بن رہی ہے یہ کتنے فٹکی بن رہی ہے اور ہمارا ڈیولپر کون ہے شکریہ جی آپ کے شریف لائے ہمارے لئے قابل اترام ہے ٹائم ہے یہ آپ دوستوں اور بھائیوں کے لئے تھانکیو بہت سے تھانکیو اور باقی ڈیولپنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ مین بلیورڈ کی بات کرنے تو ماشاءاللہ آپ کا بلیورڈ دو سو اسی فیٹ کا ہے یہ ماشاءاللہ اسلامباد کا واحد پورجیکٹ ہے اس کا دو سو اسی فیٹ کا بلیورڈ ہے دو سو بیس کا گلوبر گرین کا ہے ماشاءاللہ چونکہ ڈیولپر مارا وہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑا بلیورڈ رکھیں گے اور یہ آغاز بتاتا ہے کس پورجیکٹ اینڈ کیا ہوگا الحمدللہ ویسے بھی ڈیولپنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مشینیں لگی ہیں اسفالٹ وغیرہ ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ پوزیشن کے لیے ہم پلوٹ ریڈی کر رہے ہیں چاکہ جو لوگ ہمیں ہنڈر پرشنٹ پیمنٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو پلوٹ ہیڈا کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اب باقی سر ماشاءاللہ ہم تو ڈیولپنٹ کی جو کوالٹی ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ ویسے تو نارمالی ہم کسی بھی آوزنگ پروجیکٹ میں جاتے ہیں جو سیوریج کی لائنیں ہے وہ ایک پائپ لائن ہوتی ہے یہاں پہ در وقیدہ کنکریٹ اور ہمیں سٹیل نظر آ رہا ہے تو یہ بڑی ہمیں خوشی ہوئی ہے دیکھ کے بعد باقی جو کوئسٹن ہے کہ لوگوں کو جو ہمیں ہینڈوور کرنے جا رہے ہیں پوزیشن وہ کب تک ہینڈوور ہوگا سر؟ بسیکلی کوشش یہ ہی ہے کہ دیکھیں ہماری جو میکسیم میکچورٹی دوزار پچیس سو چھبیس میں یا ابھی جو دوزار تیریس میں بیچ رہے ہیں سوٹی سیون میں بن رہی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ نے برینڈ بننا ہے برینڈ بننے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس پرٹیکشن سے بہت پہلے آپ اس ڈیلیورنس کو لے کر چلیں گے اب ہماری کوشش کر رہے ہیں کہ دوزار تیریس میں میکسیمم پلارٹ پوزیشن کرے کلائنٹ کو تاکہ وہ اپنا گھر بنانے شروع کریں جو ریمیننگ کچھ بچ جائیں گے ان کو دوزار چوبیس پروجیکٹ پلان کر رہا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ سب جو مین بولیوارڈ کے ساتھ ساتھ ایریہ آ رہا ہے یہ ریزیڈنچل ہے یا کمرشل ہے بلکل ساتھ ساتھ یہ بلکل ساتھ ہے یہ آگے جو جا رہی ہے آگے پلوٹ پلوٹنگ بغیرہ ہوگی ہے بیلٹنگ بغیرہ بھی ہوگی ہے انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ جتنا بھی ایریہ ساتھ جا رہا ہے آہ وہ آپ پر سارا ریزیڈنچل کا ہے جو کچھ آپ بلکل ساتھ باقی ایک کوسٹن یہ بھی ہے بہت سارے لوگ جو کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جو ایڈزیکٹیو بلک اس میں تو بڑا ڈیویلمنٹ کے کام ہو رہا ہے ہم دکھاتے بھی ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں جو ایڈزیکٹیو بلکل جو جنرل بلکل ہیں ان کا تھوڑا سا گلہ ہے کہ جنرل بلکل میں بھی اچھی زمینیں لے سکتا ہے اچھی کلیننگ کروا سکتا ہے اور اچھی ڈیویلپر کو انگیج کر سکتا ہے اچھی ٹیم بنا سکتا ہے بنا پیارا ہیڈا کچھ بنا سکتا ہے اس کے لئے اپنے دو تین ہزار کلائنٹس کو مینج کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی چونکہ اس ایریہ کے اندر آرہی اونیس کے اندر جب روڑ کی لائنمنٹ ہوئی تھی تو بیس میں جیسی ہمیں بیچنے شروع کیا تو سیکشن فور وہاں پر انپوس کر دیا گیا گا گورنمنٹ کی طرف سے اب وہاں پر ہمارے لیے دو اپشن تھے یا تو ہم سٹے لے لیتے یا پھر اس کے اوپر یہ تھا کہ پھر ویٹ کرتے اس کے علاوہ تو اپشن نہیں چاہتے سٹے لیتے تو پھر فائدہ کیا تھا نقصان ہی نقصان تھا کلائنٹ اس کے اندر سبائی کرتا بلکل آج رنگ روڑ وہاں سے گزرے گا تو کیا ہوگا کہ ایک بندے کا سٹارہ نوبر پلارڈ گیارہ نوبر گلی میں تو اس کو پلارڈ ہی چاہیے نا بلکل پلارڈ تھوڑا پیچھے کر کے اس کو پلارڈ دے رہے ہیں بلکل پلارڈ تھوڑا پیچھے کر کے اس کو پلارڈ دے رہے ہیں جو کمیشن راول پینڈی سے ریس سنڈری ماری میٹنگو یہ بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ ہوف فولی اس کو بہت جلد ہم رلیس کر رہے ہیں سیکشن کو ٹائم سے پہلے بلیورنس نہیں دیں گے تو یہ کوئی بھی پرجیکٹ برینڈ نہیں بڑھ سکتا ٹھیک ہے سر باقی سر جن لوگوں کی فائلز بلک ہوئی ہیں پیشلی ان لوگوں کی بہت ساری کالز آتی ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ان بلک کس طرح کروا سکتے ہیں ان کے پاس کیا آپشن موجود ہے اور اسی ریٹ کی اوپر تاکہ ان کو ان بلک کیا جائے اچھا سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ بلک کرنا ہمیں ہمارے اوپر ان کلائنٹس کا پریشر تھا کہ جو لوگ ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ کر رہے تھے اور وہ کلائنٹ جو بلکل ہی پیمنٹ نہیں کر رہے تھے تو اس سے کیا ہو رہا تھا کہ جو ہمارے اوپر پریشر آ رہا تھا کہ ایک کلائنٹ آپ کا پیمنٹ ہی نہیں کر رہا اور ایک کلائنٹ آپ کا سسٹی فورٹی پرسنٹ پیمنٹ کر چکا ہے یہ ہمارے لیے ایک پریشر تھا تو ہم نے کیا کیا کہ کلائنٹ کو اور وہ لوگ جو انسٹالمنٹ پی نہیں کر رہے تو اس کو اس میں ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا یا جو لوگ بالکل ہی کسطہ نہیں دے رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیویلپنٹ کا لیول اس لیول کے اوپر کر کے اگر کلائنٹ انسٹالمنٹ نہیں دے گا تو بالی بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم ان کو پلوڈ دے سکیں اس میں فائل جو بلاک ہوئی ہے وہ تیس جون تک ہم نے ٹائم رکھا ہے جو کلائنٹ اپنی فائل کو انبلاک کرتا ہے اپنے ڈیو انسٹالمنٹ کو پی کرتا ہے تو وہ نیو ریٹس کو پر شفٹ نہیں ہوگی ادروائز کیا ہوگا وہ پھر جس کا بارہ لاکھ کا پلوڈ تھا وہ پندرہ پی ایتر پہ چلا جائے گا جس کا اٹھارہ لاکھ کا پلوڈ تھا وہ بائیس پچاس پہ اور جس کا انتاریس لاکھ کا تھا کنال کا وہ انچاس لاکھ پہ اس کی وجہ جے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے اس لئے کرنا ہے کہ چونکہ ہم ہمارے جو معزز کلائنٹ ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ پے کر رہے تھے جو ریگولر کلائنٹ ہیں ان کے ساتھ ہم زیادہ بھی نہیں کر سکتے ادروائز ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو گروپ اربورپے کی زمینیں لے سکتا ہے وہ آردہ سرب لگا کر ڈیویلپ کر کے پلوڈ بھی دے سکتا ہے بات یہاں پر ڈیفرنشیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایک اچھا معاشرے کے لئے اور اچھی سوسائٹی کے لئے اور اچھی کمیونٹی کے لئے بلکل یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اپنی لوگ انسٹالمنٹ پے کریں گے جلدی ڈیویلپنٹ بھی ہوگی اور اچھا محل رہے گا باقی صرف جو انبلوک کرانا چاہ رہے ہیں اپنی پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنا ڈسکاؤنٹ فارم کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ آپشن موجود ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل کوا سکتے ہیں چونکہ سوسائٹی نے تو ری ووچرز کلوز کر دیئے تھے بٹ مارکیٹ کے اندر کچھ ڈیلرز اور انویسٹر چونکہ ری ووچر کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے جب بھی چاہے آپ پچیز آر کا آپ انسٹالمنٹ لگا سکتے ہیں وہ سارے ہمارے معزز جو ریلٹرز تھے انویسٹرز تھے انہوں نے بلک میں ہیڈ آفیس اٹھا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا اب وہ میرے خیال میں ایت تک میں بھی شاید کلوز ہو جائیں چیک بٹ اس میں میری ڈوائز ہے آپ کے چینل کے سرور تمام کلائنٹ سے کہ آپ ان ووچرز کو ویل کر لیں ادھروائز آپ کا بیس لاکھ پینڈنگ ہے تو پورا پیک کرنا پڑے گا ادھروائز آپ چار لاکھ رفے ڈسکاؤنٹ ہے ٹونٹی پرسنٹ اس کو پیک کروائیں اور میری آپ کے چینل کے توسل سے آپ کے تمام محضز کلائنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اثرائز ڈیلر ہیں آپ ان کے پاس آئیں اپنے ریو وچرز کو ویل کریں اپنی بیلٹنگ میں شامل ہوتا ہے تو ہونا چاہتے ہیں تو بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں اور اس کے علاوہ چاہتے ہیں کہ اپنی بلوک فائل کو ان بلوک کروائیں نیو ریٹس پر شیفٹ ہونے سے بچائیں تو ہمارے جو محضز ریالٹر ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور اپنی فیچر کو سیج کریں تینکیو بری مچ سر تینکیو بری مچ آپ نے ٹائم دیا بہت باروانی